موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معسیس ناظرین محترم سامعین پچھلی گفتگو میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن کا تذکرہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ اپنے دونوں نوازوں حسن اور حسین ازواج متحرات اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو وسیعتیں کی اور نصیحتیں کی اور پھر ان سارے معاملات سے نمٹ لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزع کا عالم شروع ہو گیا یعنی وہ آخری لمحہ کہ جس وقت انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے لئے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور اسی حالت میں آپ دنیا سے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزع کا عالم شروع ہوا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے قریب کر دیا اپنے سینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیک لگوا دیا اور پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواق سے محبت ظاہر ہوئی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آخری لمحے بھی اللہ رب العالمین نے میرے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو جمع کر دیا اکٹھا کر دیا ہوا یہ کی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ یعنی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی وہ حجرے میں آئے وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں مسواق تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواق دیکھا تو اس آخری لمحے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواق کو دیکھنے کے بعد آپ مسکرا دئیے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئی کہ آپ کو مسواق کی ضرورت ہے آپ مسواق کرنا چاہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا اہلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو مسواق کی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے وہ مسواق لیا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا لیکن مسواق تھوڑی سخت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کمزور ہو گئے تھے کمزوری اتنی بڑھ گئی تھی کہ آپ وہ مسواق جو سخت تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داتوں سے کر نہیں پا رہے تھے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس مسواق کو آپ کے لئے نرم کر دوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لیا اور اپنے موہ میں ڈال کر دانتوں کے ذریعے اسے نرم کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواق لیا اور ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ پھر آپ نے اچھی طریقے سے مسواق کیا اور آپ کے پاس ہی کٹورے میں پانی رکھا ہوا تھا آپ دونوں ہاتھوں کو اس کٹورے میں ڈال کر اپنے چہرے پر ملتے جا رہے تھے اپنے چہرے کو پوچھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں یہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ یا آپ کی اگلی اٹھ گئی اور آپ نے اپنی نگاہ چھت کی طرف یعنی آسمان کی طرف موڑ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ چھت کی طرف گئی اور آپ کے ہونٹوں پر حرکت آئی آواز صحیح سے سنائی نہیں دے رہی تھی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کان لگا کر سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے معنبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین اللہم اغفر لی وارحم نی وَأَلْحِقْنِ بِالْرَفِيقِ الْأَعْلَىٰ اللہم بالرفیقِ الْأَعْلَىٰ اللہم بالرفیقِ الْأَعْلَىٰ اللہم بالرفیقِ الْأَعْلَىٰ یعنی اے اللہ نبیوں کے ساتھ صدقین کے ساتھ شہدہ کے ساتھ صالحین کے ساتھ اے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ مجھے پر رحم فرما اے اللہ مجھے رفیقِ عَالَىٰ سے ملا دے رفیقِ آلہ سے ملا دے رفیقِ آلہ سے ملا دے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے کہہ رہے تھے اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر یہ جملہ کہہ لینے کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جھگ گیا جو اوپر کی طرف اٹھا ہوا تھا وہ ہاتھ جھگ گیا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی آپ اس دنیا سے چلے گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنے آنے کی مدت پوری کی اور پھر آپ اس دنیا سے چلے گئے یہ بارہ ربیع الاول سن گیارہ ہجری پیر کا یعنی منڈے کا دن تھا چاشت کے بعد کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ترسٹھ سال چار دن کی ہو چکی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے یہ خبر مدینہ والوں کے درمیان پھیل گئی بڑی تیزی کے ساتھ پھیلی مدینہ والوں کے لیے یا بڑا تاریک دن تھا علمناک دن تھا غمناک اور کربناک دن تھا صحابہ نے سنا سکتے میں ہو گئے مدینہ والوں نے سنا گویا کہ ان کے ہوش اڑ گئے ان کا سامان ان کی متائے حیات ان کی زندگی بھر کی پونجی لٹ گئی تمام لوگ استراب میں بیچینی میں پریشانی میں مبتلا ہو گئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ دن سب سے زیادہ مبارک تھا سب سے زیادہ خوشی والا دن تھا جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے اور ہمارے لیے وہ دن سب سے زیادہ عذیتو والا تھا تکلیف والا تھا جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر یہ دنیا چھوڑ کر وفات پا گئے اور آپ اس دنیا سے چلے گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی محبت بابا جان کے انتقال کے بعد مزید ابر کر آئی انہیں بڑی تکلیف ہوئی اور بعض لوگوں نے لکھا ہے انہوں نے کہا سبت علیہ مسائب لو انہا سبت علیہ الایام سرن لیا لیا کہ میرے اوپر مسائب کا اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے کہ اگر یہ مسئبتیں یہ غم یہ پریشانی اگر کسی دن پر اگر اسے ڈال دیا جاتا تو وہ دن کی روشنی رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے آپ اس دنیا سے چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشان ہو گئے انہیں غم لاہق ہو گیا اور پھر اس کے بعد کہ کیا حالات ہوئے صحابہ اس دور سے اس مرحلے سے اس قیفیت سے کیسے گزرے آگے کا مرحلہ انہوں نے کیسے تے کیا اور پھر کس نے ان سب کو کنٹرول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز تکفین اور تدفین کا معاملہ کیسے انجام پایا انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہم اگلی ملاقات میں ذکر کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ